بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کتوی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے سب سے پہلے تو شعب خواتین اس کی لئے قابل مبارک باد ہے کہ انہوں نے یہ مہم چھیڑی اور اس کا اعلان کیا اور الحمدللہ بلگیر پیمانے پر اس کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کا نفات کیا اس کا علاقات ہونے جانا ہے اس کی لئے انتہائی انتہائی سماج ان کا مشکور ہے اور ممنون ہوگا سلطحال یہ ہے کہ چاہے ہمارا وہ طبقہ معاشرے کا جو لیٹ کلاس کہلاتا ہے چاہے ویڈیو کلاس ہو اور چاہے لور کلاس ہو حالات اتنے افتر ہو گئے ہیں کہ نہ باپ بیٹے پر بھروسہ کرتا ہے اور نہ بیٹا جس سعادت مندی کا باپ تقاضی کرتا ہے اس میرار پر بھروسہ کرتا ہے چاروں طرف آہاکار سی مچی ہے اور جو فطری رشتے ہیں ان کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے اضافی چیزیں جیسے اسی کی افادیت اس کے پاس روپیا ہو پیسہ ہو یا دوسروں کا وہ کام کر سکتا ہو یہ ساری چیزیں اس قدر عام ہو گئی ہیں اور اس پر لوگوں کی نگاہیں اس قدر ٹک گئی ہیں کہ جو گنیادی فلسفہ ہے کہ ایک باپ کے تین لڑکے ہوتے ہیں تو تینوں برابر کی نگاہ سے دیکھے جانے چاہیے بلکہ جو فطری طور پر کمزور ہو اس کو سب مل کر اٹھائیں اُبھاریں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی نسبت سے جتنے لوگ خاندان میں آتے ہیں جیسے اس کی بیوی اس کے بچے اس کے سسرال کے لوگ وہ سب تحقیر کی یعنی روئے کے مستحق قرار دی جاتے ہیں اور کیا بتایا جائے کہ اس حسلے میں ماحول انتہائی پراغندہ ہو چکا ہے اور وہ جو کسی نے کہا ہے کہ اللہ رے بہار کی یہ چیرہ دستیاں دامن یہاں ملے تو گریبہ مہاں ملے جس قدر انکانات بڑھ گئے ہیں تعلیم کے معاش کی صدار کے اسی قدر اخلاقیات کا زوال شروع ہو گیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ پریوار جو ہے سب سے سماج کی بدھیانی منٹو کا ہوتا ہے بے شک اور کسی پرد کا وکاس یا کسی شخصیت کی تقا جو ہے پریوار سے شروع ہوتی ہے بے شک اور اس کا سماجی کرن وہیں ہو رہا ہے تو یہ بندھن یا دور کہاں سے کمزور ہو پا رہی ہے کہ یہ چیز کمزور محسوس کر رہی ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کی بنیاد میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جیسے آپ کو یوں کہہ لیجئے ایسا محسوس کی تعلیم کی مسرط نے روشن خیالی پیدا کر دی ہے نام نیاد روشن خیالی مختلف قسم کے نعرے ہیں آزادی ہے فرد اور ذات کی اہمیت اور اس کے خیالات اور اس کے جذبات اس کی قائشات تمنعوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بنیادوں پر تیشے چل رہے ہیں ایک چیز دوسری یہ ہے کہ معاشی حالات اس قدر افتر ہو گئے ہیں لوگوں کے اور واقعی ہے کہ افتر نہیں ہیں پہلے سے بہت سہولتیں حاصل ہیں لوگوں کی تمنعیں اور آرزویں اس قدر بے لگام ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ بھی ہے کہ جن ہاتھوں میں سماج کی باگڈور ہے مہگائی اس قدر بڑھ گئی ہے جو دنیادی ضروریات ہیں روٹی کپڑا مکام تعلیم صحت اس میں اس قدر زیادہ یعنی مہگا ہو گیا ہے یہ سب معاملہ کہ ایک شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس ریس میں آگے نہیں بڑھا تو صاحب وہ پیچھے رہ جائے گا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اس کے نتیجے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ اس بنیادی یونٹ کا نقصان ہو رہا ہے ہم مادلی چیزیں تو حاصل کر پا رہے ہیں لیکن معنویات ہمارے ہاتھ سے وہ ریت میں جو مٹھی ہوتی ہے مٹھی میں جو ریت ہوتی ہے ویسے یہ سب پیسلتا کھلا جا رہا ہے ایک چیز آپ نے یہ کہا کہ تعلیم زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جس کے پاس تعلیم ہے تو وہ جو ہے عام طور سے آپ دیکھیں کہ live in relationship چونکہ خاندان کی جب بات آئے گے تو شادی کی بات آئے گی آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ شادی میں تاخیر دوسری چیز ایک اور نعرہ یہ ہے کہ ہم اکیلے رہیں گے ملنا جلنا سب کچھ رہے گا لیکن ایک دوسرے کے جو کانٹریکٹ ہیں یا ذمہ داریاں ہیں اس کو جو ہے اٹھانا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو live in relationship چیزیں چرچہ پڑ رہا ہے تو اسی طریقے سے جو شادی بیعہ اتنی مشکل ہو گئی ہے شاید اس کا رییکشن کے طور پر تو شادی بیعہ جو مشکل ہو گئی ہے عام طور سے ان گھروں میں زیادہ مشکل ہیں زیادہ پڑھے لکے ہیں یا زیادہ پیسے والے ہیں تو اس بارے میں کیا آپ کا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں صرف ایک فیکٹر یا ایک سبب نہیں کام کر رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ شادی بیعہ میں دکھت ہیں حصال کے طور پر یہ ہے وہ پورا سٹیکلی چینج ہو گیا ہے جو ہمارا روایتی معاشرے کا تھا کہ دیکھنا دکھانا اب ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے شہروں میں لوگ چاہتے ہیں شادی بیعہ کرتے ہیں میں بھی مثال دے رہا ہوں حسب نصب دیکھتے ہیں باپ دادا کیسے تھے ہٹی کیسی تھی اب معلوم وہاں شہروں میں ان ساری چیزوں کا کچھ خیال ہی نہیں رہتا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے تو ہم تحزیبی اعتبار سے ایسے اہوری دور میں ہیں کہ نہ روایت کے ماحول میں ہیں اور نہ بلکل جدیدیت کے ماحول میں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب بورانی چکیفیت پیدا ہوگی مثال کے طور پر ڈھوٹے ڈھوٹے آدمی تھک جاتا ہے لڑکیاں بھولی ہونے لگتی ہیں یا ڈھوٹنے کے بعد لڑکے کو ایسی لڑکی مل جاتی ہے کہ وہ آتی ہے تو ناک میں دمکہ دیتی ہے حقوق حقوق کے سلسلے کی باتیں ایسی ہیں کہ بہت ساری چیزیں عدب آداب جو پہلے سے قائم تھے وہ بلکل تاردار ہوتے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں جو پرانے روایت پسند ماباپ ہوتے ہیں ان کو بچوں کی جدت یا آزاد خیالی وہ پسند نہیں آتی ہے دوسری ایک اور چیز ہے دین سے دوری جو ہمارا بالائی چپکہ ہے اس کے پاس روپیہ ہے پیسہ ہے صلاحیت ہے امکانات ہیں دین نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کا مطلب صرف جنسی بھوک کی تکمین تسکین وہ خدای نظام کا وہ قائل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو آباد رکھنے کے لیے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھانا چاہتا ہے وہ بچوں کا کھکھیڑ کاندانی روابیت ان ساری چیزوں کو وہ بوجھ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اچھی سی گاڑی ہو اچھی سی نوکری ہو دائیت میں پیسہ ہو اور میری جو آرزویں ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے پس وہ ایسی زندگی افتیار کرنا چاہتا ہے شادی کا بندل جیسا کہ اسلام میں آپ کو معلوم ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ شادی معاہدہ ہوتی ہے ہم کچھ حاصل کرتے ہیں تو کچھ ہم پر آیت بھی ہوتا ہے ہمارے حقوق متین ہوتے ہیں تو وہیں ہمارے فرائض بھی ہمارے اوپر آیت ہوتے ہیں لیکن ہم اُن فرائض سے پہلے تھی کرنے کے لیے اپنے حقوق سے بلکہ پورا شاکلہ جو پریڈائم ہے وہ ہی چینج کر دی چاہتے ہیں کہ نہ معاہدہ ہوگا نہ شادی ہوتی ہوگی نہ کوئی ہم پر مطلب عزام رکھے گا بلکہ کھاؤ پیو جانوروں کی طرح سے پنچیوں کی طرح سے جہاں ضرورت پڑے وہاں پانے پیو یہ بھی ایک بھوک ہے جہاں ضرورت پڑے لیٹ ریلیشنشپ اس کو آپ کہتے ہیں آج یہ کل وہ ابھی بمبئی میں ہے کل دنلول میں ہے پرسو دیلی میں ہے اور پھر آگے جائیں گے پارنچ چلے جائیں گے جہاں جیسے ہو ویسے سیٹ چینج کرتے رو لوگ اپنے وزن کے لوگ اسی وہی ہے اچھی اپنے بنیادی سوال یا بنیادی بات سب کے سامنے ہی آتی ہے کہ جس طریقے سے گاؤں سے لوگ شہر پر آین کر رہے ہیں لوگ تیجی کیسا پر آین ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دروزگاری ہے یا اور دوسری جو اکتاریم سوڑ جیادے نہیں ملتا ہی تو ایسا نہیں کھتا کہ جو سنسکار ہم کو گاؤں میں ملتے تھے یا کچھ بسا ہی آپ کو پریوار میں ملتے تھے یہ جو ایکل پریوار کی پریوہاشا ہے یا وہ ہے اس میں جو ایک بچہ رہتا تھا وہ دادہ سے نانا سے دوسرے لوگوں سے جو تہدیگی سوڑتا تھا جو سنسکار سیکھتا تو یہ جو نگری کرڑ ہوتا ہے اس کی کوئی یہ ذمہ دار نہیں سکتا یہ آپ جو کہلے یہ اس وقت کی جائے گی تو بات بہت لگی چلی جائے گی بے شک یہ بات بھی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حالات تبدیل ہونے کے نتیج میں یہ ساری چیزیں موجود جائیں ہیں تو حالات کی تبدیلی کا مطلب ہی یہی سب ہوتا ہے اب تو اب تو بوڑے اور گزر جو ہیں یہ بچوں کی اس نے سب لیجے رحم و کرم پر ہیں جس ماں باپ کے پاس کھیت نہیں ہے زمین جائداد نہیں ہے ہر مکان نہیں ہے یا انہوں نے بچوں کو دے دیا ہے یا کسی ضرورت کے تحت نکال دیا ہے یا بغیرہ بغیرہ اگر ان کے پاس کوئی مادی یعنی گود نہیں ہے جس سے لوگ چپ کر اور ان کی آنکھ میرے اور آردوئیں ان کی افادیت فتن ہو گئی ہے تو پھر تو اس کا حال پہ کھلا ہے یہ دراصل ایسی چیز ہے کہ جس پر ہم بند نہیں آت سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 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 اخلاقیات کی تدریس ہو سکتی ہے یہ مہم یقیناً ایک اہم ضرورت ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس مہم نے اپنے لیے جو اصول اور میار متین کیے ہیں اور جن نظریات اور خیالات کا یہ پرچار کرنا چاہتی اس میں ان نظریات اور خیالات کی بنیاد پر کوئی معاشرہ وجود میں آئے کہ ہم دکھی لوگوں کو نفسیاتی طورتے پریشان لوگوں کو اور بات کے اعتماد میں ستائے ہوئے لوگوں کو ہم ایک موڈل دے سکیں ایک نمونہ پیش کر سکیں کہ صاحب وہ تکلیف دے ہے اور یہ آرام دے ہے وہاں پر پریشانیاں ہیں یہاں پر سکون ہے ایسا تک روئے زمین پر میرا اپنا خیالی ہے کہ اس نام کا کوئی معاشرہ موجود نہیں ہے جہاں ہے وہاں انتہائی روایت پرستی ہے تہجر ہے وہاں بھی مسائل ہیں اور جہاں نہیں ہے وہاں مادر تکلیف آتا ہے اب ایک اور بیشانی ہمارے سامنے وہی آتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نئے استعمال کریں گے تو مہت کسی طرح جائیں اور دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو گھر کی بہو آتی ہے جو لڑکی ہے یا عورتوں کے کامن یشوز کو دیکھتی ہے کہ پریوار سے زیادہ جو ان کو آرثیق ذمہ داری ان پر زیادہ گوز ڈالے ہوئے ہیں جو بچے کی پروریش یا بچے کو جو وقت دینا چاہیے ان کے پاس وقت نہیں دینا ہے ہوتا ہے بچے کو دینے کے لیے تو جب ماں کا گود نہیں ملے گا بچے کو تو پھر زائد سی بات ہے کہ وہ دوسری چیزوں میں اپنا وقت لگائے گا جو کنارے بیٹھے ہوئے گیم کھیلے گا تو پھر ہم کیسے اس چیلنج کو فیس کر سکتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات کہتی آپ نے دراصل ایک بہت بڑا سہلاب ہے جس میں وہ خیالات اور وہ نظریات وہ آرزویں تبنائیں سماج کے سلسلے میں جو آپ پیش کر رہے ہیں آپ کے دل میں ہیں وہ تلکے کی طرح سے بہی چک جا رہے ہیں اتنا زیادہ فورس ہے جو مادی نظام ہے اس وقت یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو معاشی نظام ہے اس کا دباؤ اس قدر زیادہ ہے اچھا کمال یہ ہے آپ دیکھئے مجبوری دیکھئے کہ وہی ماں با جو اس کا حدف بنتے ہیں بچوں کی بے توجہی کا اور اپنے حقوق سے محلومی ان کو ہوتی ہے وہی اپنے عہد میں جب بچوں کو تیاری کا مرگلہ ہوتا ہے تو اسی راہ پر چابق مار مار کے بڑانا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کماؤ زیادہ سے زیادہ حاصل کرو اور پھر وہ اسی کے شکار ہوتے ہیں تو یہ عجیب ڈلیمہ ہے اور عجیب واقعہ ہے کہ جو زہر ہے اسے ہم خوبصورت ڈشوں میں بیش کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بیش کر رہے ہیں نسال کے طور پر آپ دیکھئے جو تعلیمی نظام اس وقت رائچ ہے وہ ہمارا نہیں ہے یا وہ ان نظریات کو سپورٹ نہیں کرتا ہے جو یہ اس مہم کی بنیاد ہے لیکن ہم اپنی گاڑی کمائی سے اپنی نولحالوں کو اپنی جگر گوشوں کو انہی افریتوں اور بھیڑیوں کے حوالے کرتے ہیں اسی نظام تعلیم کے حوالے کرتے ہیں جو انہیں یہی سب چکھاتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے بابر بائش کوش کی عالم دوبارہ بیشت اور پھر جب اس کا ظاہرہ سامنے آتا ہے عالم واقعہ میں وہ ساری چیزیں جو وہاں سکھائی جاتی ہیں اسکولوں میں وہ سامنے آتی ہیں تو ہم جی وجہ بھی ہوتے ہیں اور اس قسم کی مہمت چلاتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہماری بینوں کو چھو میں خواتین کو اس بات پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ اگر اس کا مستقل حل کرنا چاہتی ہیں تو لوگوں میں جذبات بیدار کرنے کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس مہم سے کچھ فائدہ ہو جائے نہیں تو اگر پرونیٹ فائدہ کرنا چاہتے ہیں ایک حد تک تو انہیں چاہیے کہ ہر چار گھر میں ایک مدرسہ کھول دیں ایک اسکول کھول دیں ایک تعلیمگاں کھول دیں اور کم سے کم پانچ سال آٹھ سال دس سال تک کے بچوں کو وہ بنیادی تعلیم ملکوں کو دیں اور سلسکار دیں اور آداب چکھائیں اور ان کے ذہن کا سانچہ فکس کریں یعنی بنائیں جس کے نتیجے میں آخر تک اس کی چھاپ اس کا عقص اور اس کے خوشبو ان کی صیرت ان کے پیدا ان کے سوچنے سمجنے کے دمیے میں ظاہر ہوتے ہیں ایک سوال لیتے ہوئے پھر آپ سے ملکتگو ہم لوگ آخر مجھائیں گے ایک جو نعرہ دیا جاتا ہے میری زندگی میری برسی کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس میں جزوی صداقت ہے اور جزوی جو ہے وہ اندیا پسندی ہے اگر اس کو آپ کیسے اعتبار سے لیں کہ جائز چیزوں میں میری مرضی اس سے معلوم کی جائے ماں باپ جو ہے وہ ایسا نہ کریں کہ اپنی خواہشیں مجھ سے پوری کروائیں جسم تو میرا ہو طاقتیں صلاحیتیں تو میری ہوں لیکن عارضوں اور تمنایں ان کی ہوں وہ مجھ میں نام بدل کر جینا چاہیں تو اس کے لحاظ سے تو وہ بات غلط ہے لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو چاہوں سو کروں مذہب کا دائرہ اخلاقیات کا دائرہ آداب کا دائرہ سنسکار کا دائرہ یہ سب توڑ کر میں جیسے چاہوں ایسے رہوں سر کے بعد چلنے لگوں ہاتھ سے نہ کھاؤں ہاتھ سے بولنے لگوں تو یہ ساری چیزیں تو انتہائی غلط ہیں جس پس منذر بھی یہ نعرہ پیش کیا گیا ہے دراصل ہمارا سماج انسانی سماج وہ ایک پس منذر رکھتا ہے جہاں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں آپ شدت پسند انداز میں روایت پسندی کو رائش کریں گے وہیں جب موقع ملے گا تو اسپرین کو جتنا دبایا جاتا ہے جب چھوڑتے ہیں تو اتنی ہی تیز وہ اچھلتی ہے ہمارے ہاں جب مشرقیت کی بات آتی ہے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل الحمدللہ یعنی خواتین کا اور لڑکیوں کی تعلیم کا یعنی ہمارا سماج اور معاشرہ مسلم سماج خاص طور سے قائل ہوتا جا رہا ہے جگہ جگہ برہا تو طیبات اور صالحات اور محسنات اور وغیرہ وغیرہ اور انگلیزی مدرسوں اسکولوں میں بھی بچیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے لیکن جب آپ کی حکومت تھی جب آپ کے لحاظ سے معاشرہ ڈیزائن کیا تھا آپ نے ڈیزائن کیا تھا اس وقت کیا تھا برقہ پہنتی تھی رکشے پر چادر تانی جاتی تھی اور اس کے بعد پھر دو کلومیٹر کا سفر تیہ ہوتا تھا تو جہاں انتہا پسندی رہے گی جائز حقوق نہیں دیے جائیں گے وہاں پر جب اس پر چھوٹے گی تو بہت دور تک پچھلے گی آپ ظلم نہ کیجئے سمجھائیے اور آخرت کا تصور ہمیشہ پیش کیجئے آپ خدا نہ بنیے آپ صرف باپ رہیے آپ پیسے روپے دے کر آپ رزاق نہ بنیے اور ان کی اچھائی اور برائی بتائیے اگر ہم ذہنوں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ایسے ہی واہیات نعرے اور واہیات مانوں میں واہیات پسندت کے ساتھ سامنے آئیں گے میرا جسم میری مرضی میرا وجود میری مرضی وغیرہ وغیرہ ہوگا ایک سوال یہ لیتے ہیں کہ بھئی خاندان کی بات کرتے ہیں ہم جب یا پھر شادی بیعہ کی بات کرتے ہیں تو وہیں ایک مسئلہ زور شور 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 طلاق کا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک چیز رحمت تھی وہ اب ضرمت کے طور پر سماج پرچار کی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں اس ایشو کو کسے ہنڈل کیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی بیعہ کے سلسلے میں ہمارے ہاں بہت ساری توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں جہاں توقعات زیادہ ہوتی ہیں وہاں زیادہ سی کوئی چیز خراش لگتی ہے تو فوراں جو ہے وہ انتہا پسندہ راندہ کا تیار کر لیا جاتا ہے یہ مان کے چلنے چاہیے کہ کوئی انسان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو بائکے والے ہوں یا سسران والے ہوں ہنڈی پرسنٹ صحیح نہیں ہوتے ہیں یا ایڈیل نہیں ہوتے ہیں معاملے کو اگر اس رخ سے دیکھا جائے تو بہت کم واقعات ایسے پیش آئیں گے جو سیپریشن پر ہوں اور طلاق پر دلتا چھو جسے میں ایڈ کرتے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کورٹ کی پوسٹیڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ اکثر معاملہ جو ہے کیونکہ کورٹ میں جب طلاق کے لیے ارضی داخل کی جاتی ہے تو تین موقع ملتا ہے میڈیشن کا پہلے مرحلے میں لڑکی رڑکے سے ہوتے ہیں جساب ہوتے ہیں دوسرے مرحلے میں خاندان کے ایک دوسرے رگ ہوتے ہیں تیسرے مرحلے میں جو وقیل بھی ہوتا ہے سب چیزیں ہوتے ہیں تین مرحلے تک ان کو سمجھا جاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہوتی ہے تو وہ لگ بک ایکٹی پرسنٹ چیزیں جو سٹل ہو جاتی ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم جو ہے ایک طرف تو ہم اپنے مرضی کی بات کرتے ہیں بچوں کی ملخشی کی بات کرتے ہیں دوسرے طرف جب اس طرح کچھ مسئلہ آتا ہے تو اس میں زیادہ انوارمنٹ گھر والوں گا ہوتا ہے نہ کہ لڑکے لڑکی کاؤں تھے تو اس سے کیسے جو ہے لوگوں کو سمجھا جا ویر کیا جائے یہ اتنا اہم چیز اور سماعت یہ ایک بہت ہی بنیادی کڑی ہے یہ اور اس کے اتنی آسانی سے جو ہے وہ ڈیمنش ہو جاتی ہے سلام صاحب یہ عجیب جس کو ہندی میں بیڈمبنا کہہ لیجے اور اردو میں آدمیہ کہہ لیجے کہ وہی ساس جو اپنی ساس سے ستائی ہوئی ہوتی ہے جب اس مرحلے میں آتی ہے کہ اس کی کچھ بہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ گنگن کے بدلہ لینا چاہتی ہے جس خاندان کے سلسل کے بچانے کے سلسل میں آپ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے اس تصویر میں وہ ہی خاندان ویلن بنا ہوا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بچوں کو یعنی لڑکی اور لڑکے کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ انشاء انتہائی لڑنے بھرنے کے باوجود بھی انشاءاللہ وہ جندگی کی گاڑی جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے اور مطلب سب سہولت رہے گی لیکن ماں باپ پہنے اور رشتہ دار بڑے لوگ جو خاندان کے ہوتے ہیں وہ اس میں ایسا منفی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہر ایک فریق بن جاتا ہے اور بدلہ اور انتقام لینے والی بات ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اب اس سلسلے میں جو ہمارے خاندانی معاشرے کو جو تکلیف پہنچی ہے یونٹ کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ یوں ہی نہیں پہنچی ہے اس نے بہت سارا غلط ریکارڈ پیش کیا ہے اپنا جس کے نتیجے میں یہ حد ہو گئی ہے سب کی جائز ضروریات کی شمولیت جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ ظلم کر کے دبا کے اسی وقت تک لوگوں کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس ابتہار ہے جو رکعہ بڑا ہو گیا الحمدللہ آج کے لینک کرنات اتت زیادہ ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نظر راجق تو اللہ تعالیٰ ہے وہ دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ انتقام لیتا ہے بدلہ لیتا ہے تو وہ باپ جو ہماری نگاہوں میں اس وقت قابل رحم ہے اپنے جاہو جلال کے وقت وہ ظالم تھا تو یہ عمل اور رد عمل کا معاشرہ چل دا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک سائٹ کے ہو کے رہ جائیں کہ بزرگ سارے جو ہیں وہ قابل رحم ہیں یہ پاجی بزرگ ہوتے ہیں جو بعد میں اپنے ہی کرتوتوں سے بتوں کی جوتے کھتے ہیں پیسہ روپیہ دیکھ کر شادی کر دیتے ہیں اور جب عورت آتی ہے تو جب جہیز بہت سارا لاتی ہے پھر وہ لدھاؤس جمع کے رہنا چاہتی ہیں تو یہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اپنے جہیز کی ایک بار چھڑ دی تو جہیز کے سرسلے میں تمہارے ہیں بہت ساری گفتگوں ہیں اور دوسری طرف انتہا یہ بھی ہے کہ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی جو بغیر جہیز لیے کریں گے اور دوسری طرف یہ کرتے ہیں کہ ہم اویرہ ست میں کوئی حصہ نہیں دیتے ہیں تو بزاتے خود جہیز اتنی لانت ہے اور خدا کی ایک مرضی جو ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی ہے تو اس سرسلے میں کچھ آپ کی دیکھیں صاحب اس سرسلے میں ہم ٹھوڑا سا کنفیوز ہیں کنفیوز کا مطلب یہ ہے کہ جہیز لینے سے گناہ ہوتا ہے فرد کیجئے بات ہی کہی جاتی ہے کہ یہ تو زبردستی کسی کا مال یہ معاشرتی برائی ہے سماجیک ناسور ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے نتیجے میں جو سماج ڈس پیلنس ہوتا ہے فرد کیجئے آپ کی شادی ہوئی اور آپ کی بیوی کو باپ کی جادات میں سے دس بھی گئے یا دو بکان یا دیس کروڑ لپیا ملنے والا تھا آپ نے صرف اس وجہ سے نہ کچھ لیا نہ اور کسی چیز کا ڈیمانڈ کیا اور یہ ان کی سواب دیت پر چھوڑ دیا کہ نہیں دے گے تو اللہ میاں ان سے پوچھیں گے اللہ میاں پوچھیں نہ پوچھیں وہ اللہ میاں کا مسئلہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کیا اگر اس کی ماں اپنے باپ سے طرقے میں پاتی تو بچوں کی تعلیم و تربیت پر اچھا اثر نہیں پڑتا اس کا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچے درجہ پانچ تک ہی پڑھ سکیں مثال کے طور پر تو دنیا میں اس نہ ملنے کی وجہ سے سماجی طور پر جو آدمی یقصانیت پیدا ہوتی ہے یا یعنی توادن اور اعتدال نہیں رہ جاتا ہے اس کا ذمہ دار کھول ہوگا ہمارے ہاں وہ علماء یا وہ جماعت کے لوگ یا وہ ذمہ داران یا میں اور آپ بے شک یہ برائی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس کو صحیح خرار دے گیا جائے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ نقصان نہ ہو کسی کا ایسا ماہور بنا دیا گیا ہے کہ بچیاں خود کہتی ہیں کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے کیوں اس کی وجہ ہے کہ پھر بھائی سے رشتہ ٹھوٹ جائے گا باپ سے رشتہ ٹھوٹ جائے گا فون آتا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا گویا کہ اس کا حصہ غصب کر کے اس کو فون کر کے احسان کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں اس سے محبت کے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں باٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا یعنی بیس وگا تھا یا دو مکان تھا یا دس بیس یعنی لاک روپیہ تھا کروڑ روپیہ تھا وہ لیے ہوئے ہیں استعمال کر رہے ہیں اس لئے آپ بھی بہت اچھی ہیں بیٹیاں ہماری بہت اچھی ہیں یہ باتیں یہ نشان پیدا ہوتا ہے اگر لے لے گو تو معلوم ہوا کہ جیتے جی اس کے باپ جو ہیں وہ زندہ دربور ہو جائیں گے بھائی پوچھیں گے نہیں اور وہ سماج میں وہ بلکل کٹ کر رہ جائے گی یہ پریشر بنایا ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں لیں گے تو بھائیہ اس کو دے کے اس کے بعد پھر یہ ٹرائی کرو کہ وہ واپس کر دیتی ہے کہ نہیں واپس کر دیتی ہے کوئی کسی کا مالک ہی نہ بنے کسی چیز کا اور کہہ دے کہ ہم تو چاہیے ہی نہیں تو یہ جہیز اور جو یعنی برسہ اور طلاق یعنی ترکہ یہ سب چیزیں ایک میں مشترک ہیں ہم نے بہت بچپن سے سنا ہے عیسائیوں میں تھے اسی وقت سے کہ صاحب وہ وہاں پر کیا کہتے ہیں غازی پور میں ایک مہم چلی اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا کہ اتنا ہی بنا جائے گی جہیز نہیں لیا جائے گا وغیرہ 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 اس کے ساتھ یہ مہم بھی چلی چاہیے ساتھ ہی میں کہ چاہے دس ہزار روپیہ ہی بنیں باپ کے مرنے کے بعد بچی کو وہ ملنا چاہیے اور یہ احساس ہونا چاہیے گھر والوں کو کہ وہ بھی ہماری ہی اولاد ہے اس کا بھی مان جان ویسے ہی ہونا چاہیے یہ جب تک جنڈر جو یعنی وہ ہے کیا کہتے ہیں ایک آنکھ سے اس کو دیکھو دوسری آنکھ سے اس کو دیکھو برابری اور ہمانگی نہیں ہے تک تک بہت خراب ہو سکتا ہے ہوتا رہے گا تو اس میں صرف جہیز کا مسئلہ ہی نہیں ہے جہیز تو رد اعمل ہے کہ نہیں دے رہے ہو تو بھاکتے گھوٹ کی لگوٹی ہی بھلی اور کچھ نہیں ملے گا تو اپنے دوستوں کو تمہارے آن لائے کے کھانا کھلائیں گے اچھا اچھا یہ ہے جہیز ابتداء نہیں ہے ابتداء حصہ نہ دینا ہے اور صرف حصہ نہ دینے کی کونسی بات کریں آپ سر بے کر لیجئے لڑکوں کی تعلیم میں جو محنت و مشقت کی جاتی ہے لڑکوں میں حدیث نہیں کی جاتی ہے صحیح لڑکیوں کو تو اس دنیا سے جو کچھ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تعلیم تربیت وغیرہ وغیرہ وہ بیمار رہتی ہیں ان کا اتنا اچھا علاج نہیں سوچا جاتا ہے کیا جاتا ہے یہ مطلب میرے چشمدید گواہوں میں اس کا جتنا بچوں کے سسلے بخیال کہا جاتا ہے بچی ہمیشہ ڈپریس رہتی اپنے گھر میں اس کا کام یہ بڑا بھائی ہے تو جنگی سے جیسے آئے اس کو پانی پیش کریں یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے تو آخیر میں جیت چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں ہوتی رہیں کبھی ختم نہ ہو لیکن وقت اپنی بھی نداقتیں ہوتی ہیں تو آخیر میں صرف میں یہ چاہوں گا کہ کچھ بنیادی باتیں جو سماج کو یا خاندان کو اچھا بنانے کے لیے ہو سکتے ہیں کچھ پوائنٹ پہ آپ اس میں جو کچھ مہم چل رہی ہے یہ دراصل دفاعی ہے ذریعات نے اور مغربی تحصیب نے اور جو معاشی فورسز ہیں وہ بھی مغربی ہی فورسز سمجھ لیجے ان کے نتیجے میں ہماری سماج کی یہ صورتحال ہوئی ہے میرا ایک اپنا الگ سے ایک حساس ہے کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اقدامی ہو جائیں مثال کے طور پر اتنی ابھی چوڑی مہم چل رہی ہے اس کے آخر میں ہر ڈسٹک پر دس خاندان ایسے جو ہمارے اصولوں کے لحاظ سے مثال ہوں ان کو ایڈنٹی فائی کر کے ان کو انعامات دی جائے اعزازات دی جائے شال اڑھائی جائے اور لوگوں کے لیے یہ نمونہ بنا کے پیش کیا جائے یہ ہے وہ میار جو ہم چاہتے ہیں یہ اقدامی ہو جانا یہ تو ایسے ہی ہے کہ دوسرے مسائل اُبھارتے رہے اور آپ جو ہے جب کورا کر زیادہ ہو جائے تو مہم چلا کے اس کو جھارو لگا کر کر دوسری بات اس سلسلے میں جو آپ نے کہی اس کا بھلائی کے لیے یہ مستقل مسئلہ ہے مہم بیداری کا ذریعہ ہو سکتی ہے جماعت کو چاہیے یا جماعت اپنی طرح کی دیگر تنظیم اور اداروں اور شخصیات انجمنوں کو اس بات پر تیار کریں کہ وہ وقتا فوقتا گاہ بگاہ ایسے پروگرام سرنج کرتی رہے اس کو ایشو بنائیں اور اس کے حل کے لیے مستقل طور پر کچھ پروگرام سرکھ جیسے آپ نے بتایا کہ کانسلنگ آپ اپنے یہاں کرتے ہیں تحصیل بھی کرتے ہیں جہاں بھی گورنمنٹ کا انتظام کرتی ہو ایسا کیوں نہ ہو کہ اگر مسلم کوئی معاشرہ ہے تو اس میں کمیٹی بنا دی جائے کہ کوئی بھی واقعہ ہوگا تو پہلے وہ یہاں آئے گا ایسا بھی انتظام کرتی ہے جماعت دوسری جماعت وں سے مل کر اور دوسری شخصیات سے مل کر فیملی کانسلنگ سنٹر ٹائپ ہاں فیملی کانسلنگ سنٹر ٹائپ اور یہ صرف کہنے کے لیے نہ نام ہو جائے بلکہ معاشرے سارے لوگوں کو اس پہ مول کیا جائے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر مسلم محلوں سے ہٹ کے بھی دائرہ غیر مسلم محلوں پہلائے جائے اور ذمہ داران کے طور پر غیر مسلم اکابرین اور معاشرے کے جو سرواہدہ لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے تو یہ بھی اخت ہو سکتا ہے آخر میں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں یا فرنڈز کو کیا سجس کریں سب ہم تو نوجوانوں سے بہت خوش ہیں اور انشاء اللہ اگر نوجوانوں ہی تک بات رہے تو یہ بہت زیادہ بے راہ رو نہیں ہو گئے سب سے پہلی بات نوجوانوں حصال وہ عمل وہ حرکتیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کہہ سکتے اس کے لئے دعا نہیں مار سکتے وہ اپنی زندگی سے خارش کرتے ظاہری دنیا میں بھی ایک بات دوسری یہ ہے کہ انہیں سب سے پہلے اپنے گھر سے لڑنا پڑے گا اگر کوئی مابا اپنی آرزوں کو ان کے دماغ میں ٹھوستا ہے تو بچوں کو انکار کر دینا چاہیے اور اس میں پیمانا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا رکھنا چاہیے مابا آپ کو خوش کرنا اور اس کے لئے کسی دوسرے خاندان پر ظلم کرنا جہیز مارنا اور وہ بیل بزار لگا نا کساب ایک دیکھا دو دیکھا تین دیکھا وہ لڑکی تو ٹھیک لگی سب کچھ تھا لیکن غریب تھی تو بچے کو بھی پسند تھی لیکن ماں باپ نے صرف اس لئے کہ صاحب وہ دروازے پہ بارات جائے گی تو وہ ساں بیٹھے کی کوئی جگہ تکی ہے اور کیسے ہم اس خلیب کے ہاں جائیں گے یہ ساری جو واہیات چیزیں ہوتی ہیں ایسے معاملات میں بزرگوں کے عبر کو انتہائی عدب اترام کے ساتھ ریفیوز کر دینا چاہیے اور ایک حد فاصل بنانا چاہیے کہ یہ قدیم تھا اب یہاں سے یہ اسلامی سور میں جدید قلب نہیں استعمال کر رہا ہوں یہاں سے اسلامی رہے گا کوئی نہ کوئی مرحلہ تو ایسا نوجوانوں کی زندگی میں آنا چاہیے یا سماجی زندگی میں آنا چاہیے کچھ لوگ کھڑے ہوں اور کہیں کہ یہ سابقہ چیزیں ہیں رسوم رواج اور فلانہ اور دھما کا یہ ساری چیزیں اور آج سے یہ اسلامی رہے گا بے شک خاص طور سے ایسایوں کے نوجوانوں سے تحریک میں جو نوجوان شریک ہیں ان سے ہماری یہی گزارش ہے اور یہی توقع ہے اور یہی واحد حل ہے اسلامی نظامی زندگی کو شروعات کر دے کا یہی واحد طریقہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بنیادی ایٹ بننا پڑے گا بنیادی ایٹ بننا پڑے گا اور اپنے سے بھی اختلاف کرنا پڑے گا اگر ایسا ہو جائے تو ہم ایک متت کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری بیراز ہے یہ مہدل ہے فلانہ نے نجد ساقیب صاحب نے فلانہ صاحب نے ایسا کیا تھا ویسے ہی ٹھپ کرو یہ اپنے آئندہ آنے والی نسل کے لیے ہم ایک نمونہ چھوڑ جائیں گے یہ تھا ہمارے زبیر ملک فلائی صاحب جماعت اسلام ہند لکھنو گنادم شہر اور ہم لوگ آپ سے استفادہ کر رہے تھے انشاءاللہ آپ کا استفادہ بات میں بھی جاری رہے گا اسی کے ساتھ یہ مفتگو یا یہ چرچہ قتم ہوتی ہے بہت بہت شکریہ جاتاک اللہ حافظ